ایک جنوری سن دوزار چوبیس جب پوری دنیا میں نئے سال کا جشن منایا جا رہا ہوتا ہے تو جاپان میں ایک خطرناک سیون پرائنٹ سیٹس میگنیٹیوٹ کا ایک زلزلہ آتا ہے اور یہ زلزلہ اکیلا نہیں تھا اس کے ساتھ کئی چھوٹے بڑے زلزلے ایک دم دیکھنے کو ملتے ہیں اور ٹوٹل میں تقریباً ایک سو پچپن زلزلے ایک دن میں آتے ہیں اور اس کے ساتھ سمندر میں ایک میٹر انچی لہریں اٹھتی ہیں جو جاپان کے ویسٹ کوسٹ پر جا کر لگتی ہیں اور جاپان کی میٹرالوجیکل ایجنسی ایک اور خطرے سے بھی الٹ کرتی حالانکہ اس فارنی کو بعد میں ختم کر دیا جاتا ہے لیکن زلزلے سے بہت نقصان دیکھنے کو ملتا ہے کہ درجنوں بیلڈنگز بوری طرح سے تباہ ہو جاتی ہیں ہزاروں گروہ میں بجلی چھلی جاتی کئی جگہ آرکی لپیٹ میں آ جاتی ہیں اور دو جنوری تک تقریباً پچپن لوگ مارے جاتے ہیں جاپانی پرائم منسٹر فومیو کا سیدھا کہتے ہیں کہ یہ سیچویشن بیٹل اگیس ٹائم ہے لیکن دو جنوری کو ایک اور حدثہ دیکھنے کو ملتا ہے اس دیس میں جاپان ائرلائن کا جہاز ٹوکیو ائرپورٹ پر جاپان کوسٹ گارڈ کی ائرکرافٹ سے ٹکراتا ہے اور دونوں جہاز آگ کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں جاپان کوسٹ گارڈ کا یہ ائرکرافٹ زلزلے میں گھرے لوگوں کی مدد کیلئے تیار ہو رہا ہوتا ہے خوش قسمتی سے دوسرے جہاز میں بیٹھے تمام لوگوں کو نکال لیا جاتا ہے لیکن کوسٹ گارڈ کے ائرکرافٹ میں بیٹھے چھے میں سے پانچ ممبرز مارے جاتے ہیں صرف ایک انتیس سالہ کیپٹن ائرکرافٹ سے بچ کر نکل پاتا ہے ہمیں دو سوال یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں پہلا یہ کہ جاپان میں کیوں اتنے زلزلے آتے ہیں اور دوسرا یہ کہ جاپان ان خطروں سے کیسے لڑ پاتا ہے کیونکہ اگر یہیں زلزلہ کسی دوسرے دیس میں آیا ہوتا تو ہزاروں کی تداد میں لوگ مارے جاتے ہیں تو کیسے بچا پتا ہے جاپان ان چیزوں سے آئیے سمجھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں حال ایم ساندوزر چوبیس میں آئے اس زلزلے کو جاپان آف سی ارتکوئی کا نام دیا گیا جاپان میں ایک نوٹو پینزولا کا علاقہ ہے اور پینزولا سے مراد ایسی زمین جس کے تین طرف پانی موجود ہو اور ویسٹ کے جانب جاپان کا سمندر ہے اور جاپان کے درالحکومت ٹوکیو سے یہ تقریباً پانسو کلومیٹر دور ہے لیکن پھر بھی اس زلزلے کو ٹوکیو تک محسوس کیا گیا اب ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ جاپان میں ہمیں اتنے زلزلے دیکھنے کو کیوں ملتے ہیں تو یہ ہے دنیا کی سب سے بڑی سولا ٹکٹونکس پلیٹس کا نقشہ ٹکٹونکس کیا ہوتی ہے زمین کی سب سے اوپر کیتے ہیں جو کہ زمین کے کرسٹ اور اپر آف میٹل سے بنتی ہے زمین کے اندرونی طے سے انرجی جنریٹ ہوتی جس سے کنویکشن کرنٹ نکلتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹکٹونکس پلیٹ آستہ آستہ حرکت کرتی رہتی ہیں یہ سولا مین پلیٹس ہیں جو آستہ آستہ حرکت کرتی ہیں سال بر سال جب ایک دوسرے سے ٹکراتی تو اس سے زلزلے دیکھنے کو ملتے ہیں اور جاپان دیس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں چار ٹکٹونک پلیٹس آپس میں ملتی ہیں یہی وجہ کہ جاپان میں اتنے زیادہ زلزلے دیکھنے کو ملتے ہیں